قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار وقامات پر زکاة کو صلاة کے ساتھ ذکر کیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا نہیں یہ حکم بہت اہم حکم تعقید کے لئے حسر آیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اس حال میں کہ اس کے لئے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور یہی مضبوط دین ہے جس میں نماز اور زکاة ہے اس کے علاوہ پھر دین کیا دین باقی رہ گئے جب اس کے دو پلر گر گئے جابر رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے صحیح ترغیب ترہوی کی روایت ہے سیون فور تری کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکاة ادا کرے تو کیسا ہے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکاة ادا کی پس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہے گی یعنی صاف ہو جائے گا اس کا مال اچھا زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے صاف ہونا پاک ہونا اور ایک ہوتا ہے نشو نماز پانا یعنی زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور گروت ہوتی ہے اور بڑھنے لگتا ہے جبکہ دینے سے ہم سمجھتے ہیں گھٹ رہا ہے حالانکہ اس کے رک جانے سے بہت سے نقصان میں انسان کا مال چلا جاتا ہے یعنی جو مال زکاة کا مال دوسرے مال میں شامل ہو جاتا ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے تو اس طرح دے دینے سے مال کی برائی یعنی اس کا جو نقصان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سورة فصلت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہذین اللہ یعطون الزکاة جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی وہی ہیں یعنی زکاة نہ دینا دراصل اس نون سیریس ایٹیٹیوٹ ہے اور ایسے لوگ اللہ کا حکم ٹالتے ہیں گویا کہ وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا خیامت کے دن سورة التوبہ کی آیت 34 اور 35 واللذین یکنزون ذہب والفضت وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَقْنِزُونَ اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اسی گولڈ کو اسی سلور کو اسی مال کو پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں پور ہیڈز ان کے پہلوں سائٹس اور ان کے پیٹھوں کو داخل جائے گا یعنی انسان کو جب مار پڑھنے لگتی ہے تو وہ سائٹ بد ہے سائٹ سے جلا دی جائے گا پیچھے ہوتا تو سامنے سے جلا دی گا آگے ہوگا تو وہ پیچھے سے جلا دیا جائے گا یعنی وہ اس کے اوپر تپتی دھات لگتی رہے گی کہا جائے گا یہ تھا وہ خزانہ تم نے جمع کیا ہوتا چکھو جو تم نے خزانہ اکٹھا کیا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ نے مال دیا اور اس نے زکاة ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہائیت زہریلے گنجے صاحب کی شکل اختیار کرے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سامنے کے ہوتے ہیں پھر وہ سامنے کے دونوں جبروں سے اسے پکڑ لے گا کہے گا میں تیرا مال اور میں تیرا خزانہ ہوں اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَا تِحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِن فَضْلِ وہ لوگ جو اللہ کی دیوں میں سے بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کو بچا لیے جائیں گے بلکہ ان کی سخشامت آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو سونے یا چاندی والا اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی چٹانیں بنائی جائیں گی آگ کی چٹان چٹان کس کو کہتے ہیں سالیڈ راک کو اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا اور ان سے اس کے پہلو پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا گرم سخت پتھر کبھی آپ نے سٹون کو گرم کر کے دیکھا کہ کتنا ہیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کبھی آپ نے سٹون مساج کروایا ہویا یا سٹون جب درد ہوتی تو لوگ سیکھ کے لیے سٹون رکھ لیتے تو ننگے ہاتھوں نہیں پکڑا جاتا اتنا سخت ہوتا ہے تو قیامت کے دن گرم پتھر کر کے اس کو داغا جائے گا جب وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا اس دن برابر یہ عمل ہوتا رہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا یا تو جنت میں جائے گا یا جاننا میں یعنی یہ سزا ہشر کے بیدان میں ہی شروع ہو جائے گی اس لئے یہ معمولی چیز نہیں ہے اور ویسے بھی انسان سوچے کہ کس کے لیے جمع کر کے جا رہا ہے ساتھ کیا لے جائے گا اگر وہ جمع ہی کرتا رہا اور اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ دیا ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن تھے آپ نے اس خاتون سے پوچھا کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنائے چنانچہ سورت ان کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں